ملازمت پہ تھے تو تب ہی ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جسٹس منیر پرو ہے اور پرستوں میں ایک قوت ہوتی ہے کہ سفر کا معینہ تو نکل گیا اور پیچھے بلائیں جو ہیں وہ اب ان پہ جارو بیرنا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے ریفرنس میں عدم شرکت کے حوالے سے جو وجوات بیان کی ہیں تو وہ خلاصہ کرتے ہیں منصور علی شاہ کے جوڈیشل کنڈا فائد عیسیٰ کی جوڈیشل کنڈاکٹ کا یہ تاریخ میں واحد جج گردانے جائیں گے جنہوں نے اپنی ہی ادارے یعنی کہ عدلیہ پہ کاری ضرب ثبت کی یہ عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنے میں کمزور کرنے میں اور انتظامیہ کا اس کو باجگزار بنانے میں اس نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا نائنصافی میں اس نے وہ تمام ریکارڈ توڑ دی ہے جو پہلے کی جسٹس صاحبان جس طرح ساکی بن سار تھے یا افتخار چودری اور جسٹس منیر کے ریکارڈ توڑے ہیں یہ بدقسمت یہ ہے پاکستانی قوم کی کہ ایسے نفسیاتی اشخاص جو ہیں جو ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں یہ اور یہ بھی افتخار چودری کا لگائے گیا پاوداتا اس کی ڈیریکٹ چیف جسٹس بلوچستان تائیناتی بھی سیرے سے غیر قانونی اور غیر آئینی تھی اور اس کے بعد جو ہیں اپنے دورے چیف جسٹس کے منصف کے دوران جس طریقے سے اس نے انصاف پہ چوری پیری پاکستان طریقی انصاف کو الیکشن میں بے نشان کیا لوگوں کو اٹھائے جانے کے مقصد جو اٹھائے جانا ہے اغوا کیا جانا ہے تشدد اور پاکستان طریقی انصاف کے ساتھ جو ہوا ان مقدمات پہ یہ جس طرح فریق بن کے اس نے ان ظالم و جابروں کا دفاع کیا پھر انہوں نے یکے بعد دیگرے ری کاؤنٹنگ کے نام پہ نون کو سیٹے دلوائی پھر اپنی ہی ایکسنسن کے لالچ میں انہوں نے ضمیر فوریوشی کے حوالے سے ریویو کا فیصلہ دو دنوں میں دیا اور اس کے اوراں گند جرائم ہیں وقت آئے گا ایسے لوگوں کا اتحصاب ہو ان کو قانون اور عدالت کے کٹیرے میں کڑے کیا جانا چاہیے محض یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی جرنل یا جج گدر گیا اور ریٹائر ہو گیا تو یہ ایکزمٹ ہیں پراسیکیوشن سے پاکستان میں ایسے آئی انسازی کی ضرورت ہیں کہ جہاں جج سائبان نے عدالتی نظائر سے اور انصاف کے پیمانے سے ہٹ کے فیصلے دیئے ہیں تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ یا وہ فیصلہ کلدن ہوا یا اس پہ عمل درامد نہیں ہوا یا عمل درامد ہوا بلکہ ضرورت ابھی سمر کی ہیں کہ ایسے منصفوں کو کٹیرے میں کڑا کیا جانا چاہیے ان کا اعتصاب ہو اور ان کو سزائے ملنی چاہیے قاضی فائض ایسا جیسے ذہنی طور پر مفلوج اشخاص کی جگہ جو ہیں وہ جیل ہیں بڑے سخت جسٹس بننے کی وجہ جو ہیں وہ اس شخص کا اصولوں پہ اور انصاف پہ سمجھو تھا نہ کرنا تھا ریزرو سیٹو کا جو فیصلہ آیا اگر یہ ریزرو سیٹو کے فیصلے میں حکومت کا ساتھ دے دیتا وہ اچھی بجسٹس ہو تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی ایک تانہ بانہ اس کا دکھا دینا کہ ماضی میں اس شخص کے ساتھ یا ان جج سب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق رہا ہو ایک منصف کے طور پہ جانے جاتے ہیں ایک بیلنسٹ آدمی کی طور پہ جانے جاتے ہیں اور انتہائی پڑے لکے آدمی ہیں اور بڑا اچھا لکھتے ہیں جس طریقے سے جو رویہ ان کے ساتھ کیا گیا امنمنٹ کے نام پہ وہ توہین عدلیہ کی اور ساتھ میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو جسٹس یا افریدی ہیں میں چونکہ کافی زمانے سے ہاں بالکہ ان کے سامنے پیش ہوتا آیا ہوں یا افریدی صاحب جو ہیں وہ ایک بیلنس جائج ہیں بڑے رکھ رکھاو والے ہیں اور کوئی ایسی انگلی ان کی طرف نہیں ملٹ سکتی ہیں کہ انہوں نے کہیں انصاف کا خون کیا ہو یا کسی سیاسی یا اسبیت کا مظاہرہ کی ہو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو اب یہ سوشل میڈیا پہ مہم سامنے آ رہی ہے اس کا یہ قطعہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے یا افریدی کی مخالفت کیے بلکہ یا افریدی صاحب کے حوالے سے کوئی ایک برا لفظ بھی کسی پی ٹی آئی کہ صرف اس بات پہ زور دیا ہے کہ سینیارٹی کا اصول فہمال نہیں ہونا چاہیئے تھا باقی یا افریدی صاحب جو ہیں ان کی کریڈابیلٹی پہ کسی کسی کو کوئی شک نہیں ہے کوئی شک ہمیں کوئی شک نہیں ہے آج تک اور امید ہے کہ بیتیتی چیف جسس جو ہیں ان سے توقعات ہیں کیونکہ جس خاندان سے جس قبیلے سے جو اس کے وجود میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ یہ شخص جو ہیں کبھی بھی انہیں انصافی کے آگے جو کے گا نہیں چھب اس میں یہ ترمیم جو ہوئی ہے اس میں پاکستان طریقہ انصاف کے سامنے جو مسابدہ رکھا گیا حکومت کی جانب سے اس میں جو بھی امینڈمنٹس تھیں جو بھی ان کو مسائل تھے وہ سارے کے سارے مولانا فضل الرمان صاحب کے گھر میں بقاعدہ طور پہ وہ دور کیے گئے ان کے خدشات تحفظات دور کیے گئے ان کے مطابق شکیں جی وہ جو نکالنے والی تھی وہ نکالی گئی پیٹی آئی کے بندوں نے ووٹ بھی ڈالا اور اب جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کہتے ہیں جی ہم اس کو چیلنج کریں گے شویف شاہین صاحب نے بیان دیا ہے امینڈ نے تو پیسے لے کے ووٹ ڈالے ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ان کا شخاص ہو گئے ہیں آپ مجھے بات مکمل تو کرنے دینا آپ کا سوال آگئے آپ مجھے جواب کرنے دے امینڈ نے پیسے لے کے ووٹ ڈالے ہیں جو مصابدہ دیا گیا اس پہ ہمارے خطرات ایڈریس نہیں کیے گئے کہاں ہم اس پراسس کے فریق بن سکتے تھے کہ جی تین سینئر موز جج سائبان جو ہیں وہ آئندہ کے لیے اسی کوشش میں لگے رہیں گے کہ حکومت وقت ناراض نہ ہو تاکہ ان میں سے کوئی بھی چیپ جسٹس بن سکے تو یہ کس طرح کی اس آئینی آہ آہ آمینڈمنٹ تھی اور کیوں کر ہم سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ ہم اس پراسس کیسا بنیں گے یا اس پراسس میں ہم کوئی امائد دیں گے آئندہ کے لیے انہوں نے مہر ثبت کی ہے ایک جیلی آمینڈمنٹ ہے نہ سینٹ پورا تھا نہ قومی اسمبلی مکمل تھی نہ اس میں جو امینیز حکومت وقت کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اصلی تھے فارم فورٹی سیون پہ آئے ہیں سینٹ میں کے پی کا عیسہ ابھی تک سیٹے فل نہیں ہوئی ہیں ریزرڈ سیٹے اینہ میں خالی ہے پھر ہمارے گیارہ لوگوں کو اغوا کیا پیسے دیئے اور ان کو جا کے ان کے ذریعے اگر وہ نہ ہوتے تو یہ آمینڈمنٹ کاراں سے ہوتی تو اس طرح یہ اس آمینڈمنٹ کو آئین آئینی آمینڈمنٹ قرار دینا اس کو لیجیٹیمیسی کے حوالے سے شدید جو ہیں چیلنجز ہیں اور یہ آئیندہ عدالت میں سیٹل ہوگا کہ آیا یہ جو ہوا ایمان کے ذریعے اور پھر سب سے اہم بات ہے ٹرائیکارٹمی آف پاورز یعنی کہ ہر ادارہ عدلیہ مکننہ اور انتظامیہ جو ہیں اپنے سپیر میں آزاد ہے یوں اور یہ ہمارے آئین کی روح ہے تو اس آمینڈمنٹ کے ذریعے آپ نے عدلیہ کو بچگزار پنا دیا انتظامیہ کا یہ سارے سوالات حالو ہونے ہیں اس کانسٹیکیوشنل چیلنجز کی ذریعے جو ان امینڈمنٹ کو دیا جا رہا ہے پاکستان گزار پنا دیا انتظامیہ کا یہ سارے سوالات حالو ہونے ہیں اس کانسٹیکیوشنل چیلنجز کی ذریعے جو ان امینڈمنٹ کو دیا جا رہا ہے